پریاغ راج کی ایک بٹیا ایسی بھی ہے جس کے پاس حوصلہ بھی ہے اور جذبہ بھی بس نہیں ہے تو صرف پیسے جو اسے اس کی منزل تک پہنچانے کے سفر میں رول آٹکا رہے ہیں دیکھئے ریپورٹ اور بڑھائی دیش کی اس کھلالی بٹیا کے لیے مدد کے اپنے ہاتھ سچ ہے سورج کی طرح چمکنا ہے تو سورج کی طرح تپنا اور جلنا بھی پڑتا ہے تو وہ جیون کی آج میں تپی بھی اور سورج کی طرح جلی بھی ماں نے اپنے گہنے بیچے تو بیٹی میڈل لے کر چمکی بھی ملیے موسکان سے جیسا نام ویسی شکسیت موسکان کی عمر بھلے ہی کم ہو لیکن حوصلے میں کوئی کم ہی نہیں ہے پریاغ راج کی رہنے والی موسکان نے مہ سترہ سال کی عمر میں اپنی مہنت اور قابیلیت کے دم پر کئی میڈل اور گولڈ میڈل جیت کر دیش کا نام روشن کیا ہے اور ایک بار پھر یہ نننی چڑیا اڑان بھرنے کو تیار ہے ساتھ میں جیت کا جذبہ بھی ہے اور لڑنے کا حوصلہ بھی بس نہیں ہے تو پیسے موسکان علاوہ سنٹرل یونیورسٹی میں بی ایسی پرسٹ یئر کی چھاترہ ہے موسکان سوفٹ ٹینس کی اول درجے کی کھلاڑی ہے جو کوریا سمیت راستریہ اور انتر راستریس تر پر چیمپینشپ جیت چکی ہے پریاغ راج سمیت پورے دیش کو موسکان پر گرب ہے اور اب موسکان کا چین چین میں ہونے والی سوفٹ ٹینس چیمپینشپ میں ہو چکا ہے خاص بات یہ ہے کہ موسکان نے جونیور ہو کر بھی سینئر ورگ میں اپنی جگہ بنائی ہے لیکن پیسوں کی کمی اس چیمپینشپ میں موسکان کی اڑان کو مقام تک پہنچنے سے روک رہی ہے موسکان اب تک راستریس در پر پچیس سے زیادہ سوفٹ ٹینس ٹینس ٹونمنٹ کھیل چکی ہے موسکان نے ایک انٹرنیشنل سوفٹ ٹینس پرتیوگیتہ ساؤتھ کوریا میں کھیلی تھی دوہزار اٹھارہ میں انڈین سوفٹ ٹینس ٹیم کے لیے کھلاڑیوں کو چینیت کیا گیا تھا تیرہ ستمبر سے سترہ اکٹوبر تک احمد آباد میں آیوجید پراثم ساؤتھ ایشین سوفٹ ٹینس چیمپینشپ کے لیے بھارتی ٹیم میں شامل ہے موسکان 25 اکٹوبر سے ایک نومبر تک چین میں آیوجید سولوی ورلڈ سوفٹ ٹینس چیمپینشپ کے لیے ہوا موسکان کا چیر چین جانے کے لیے موسکان کو ایک لاکھ بیس ہزار روپیوں کی ضرورت ہے موسکان کے اوپر آنے والے خرچ کو اٹھانے میں سکشم نہیں ہے پریوار موسکان کے پریوار میں دو بھائی اور چار بہنیں ہیں ان میں موسکان سب سے چھوٹی ہے پریوار میں کل نو لوگ ہیں اور پریوار کا خرچ مہز ایک دکان کے سہارے چلتا ہے پھر بھی پریوار نے خود کی ضرورتوں کو کاٹ کر اور ماں نے اپنے گہنے بیچ کر بیٹیا کی خواہشوں کو اڑان دی موسکان کی بڑی بہن کو بھی ان پر گرب ہے بہت زیادہ مطلب پراوٹ فیل کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی ہے اور اتنی کامیز میں جیادہ چیئی Shan super تب ہم جتے ہیں اور ہیں کہ میڈل کلاس فیاملی سے سب کچھ کھہ اپامنا اور اتنی ہارڈ ڈ وارکنگ اس کے لئے ہم جب پر سپوٹ کرتے ہیں اور اس کو بہت حرق سپوٹ کرتے ہیں ہم عامل سسنس سپوٹ کرتے ہیں اور کبھی بھی کہی بھی کھلنے جاتی ہیں اور اگر اسے تھوڑا سا بھی انجاب ب�okeح لوگ خود مطلب دی موٹیویٹ ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کو موٹیویٹ کرتے رہے ہیں ظاہر ہے اب گھر میں بیچنے کے لیے کچھ نئی بچا ہے اور موسکان کی آشا نراشم ہی تبدیل ہو رہی ہے حالانکہ موسکان کو جین بیچنے کے لیے علاباد یونیورسٹری کے چھاتر سنگ نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے چھاتر نیتا ان کے لیے سہیوگ راشی جھٹانے میں لگے ہیں جین جانے میں آنے والے خرچ کو جھٹانے کی ہر سمبھب کوشش کر رہے ہیں ادھر موسکان نے سرکاری مدد کے لیے کئی بار ڈی ایم آفیس اور وشویدھیالک پرشاسن سے مدد مانگی لیکن اب تک موسکان کی مدد کے لیے کوئی ٹھوز قدم نہیں اٹھایا گیا ہے ہاں وشویدھیالک پرشاسن موسکان کی قابلت کی قصیدے پر مدد کی کوشش کرنے کی بات ضرور کہہ رہا ہے موسکان یادو جی گئے سکرہ ستمبر کو میرے کاریلے میں اپنے سے سنپر کیا تھا اور اس کے لیے ان کو آتھک ساہتہ چھے گئے اس اندر میں انہوں نے اپنی ایک پراثنپت اس کو دیا ہے جس کو کی میں نے سکاراتمی کبھلی کے ساتھ دشوز جیالے پرشاسن موسکر کی باتے گئے پچھلے چار سالوں سے سوفٹ ٹینس کھیل رہی موسکان کے گھر میں میڈل کا امبار لگا ہوا ہے کھیل کے لیے پرمان پتر ان کی قابلیت کی گواہی دے رہے ہیں موسکان کی پریبار نے اپنی بٹیا کی اڑان کے لیے ہر سمبھب کوشش بھی کر لی ہے اب باری دیش کی ہے ہماری اور آپ کی ہے اپنی اس رپورٹ کے ذریعے آر نائن ٹی وی سرکار وشوی دیالے پرشاسن اور لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی موسکان کے حوصلوں کی اڑان کے لیے مدد کے ہاتھ آگے پڑھائے تاکہ موسکان کی موسکان بھی قائم رہے اور دیش کا گمان بھی قابلیت کا سممان بھی قائم رہے اور انسانیت کی پہچان بھی بیو رپورٹ آر نائن ٹی وی موسیقی موسیقی